کیوا آپ لوگوں کا آن لین کونٹریکٹ کا پلیٹ فارم ہے سعودی ہیمی ریسورسز کی طرف سے جو آپ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں آپ کسی بھی کمپنی میں یا کفیل کے پاس آپ کام کرتے ہیں اگر وہ کمپنی آپ کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کرتی آپ کو سیلری نہیں دیتی تو یہ کونٹریکٹ آپ کو کرتے ہیں پروٹیکٹ اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں محمد اسکر ملک اور دوستو انفرمیکس میں تمام دوستوں کو خوش آمدی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے آپ کیوا پہ اپنے اکاؤنٹ کی ریجسٹریشن کر سکتے ہیں اور کیوا کیا ہے سب سے پہلے میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ کیوا آپ لوگوں کا آن لین کونٹریکٹ کا پلیٹ فارم ہے سعودی ہیمی ریسورسز کی طرف سے جو آپ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں آپ کسی بھی کمپنی میں یا کفیل کے پاس آپ کام کرتے ہیں اگر وہ کمپنی آپ کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کرتی آپ کو سیلری نہیں دیتی تو یہ کونٹریکٹ آپ کو کرتا ہے پروٹیکٹ تو اس میں اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ موسلی جو کونٹریکٹ ہیں گوزی پہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد گورنمنٹ نے انونس میٹ دیا ہے تو اب کمپنیز کونٹریکٹ کو شفٹ کر رہی ہیں کیوا پہ تو کیوا ایک طرح کا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ایک پلیٹ فارم ہے جو بھی یہاں پہ ایکسپیٹ یا فارنرز رہتے ہیں خارجی کونٹریکٹ ہے کیا سیلریز ہیں یا کیا بینی فیٹس ہیں وہ ٹوٹل چیزیں آپ کی اس کے کیوا پلیٹ فرم پہ آپ کے کونٹریکٹ میں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کیوا میں آپ اپ ڈیٹ آئی ہے کہ جو دوست کیوا میں اپنے کونٹریکٹ کو ٹرمنیٹ کرتے ہیں آرٹیکل سیمنٹی فور کے تحت means کہ ان کا کونٹریکٹ کمپلیٹ ہونے میں تھری منت رہتے ہیں تو منت سے رہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنا کونٹریکٹ ٹرمنیٹ کریں means کہ ہم اس کمپنی کے ساتھ مزید کونٹریکٹ کو رنیو نہیں کرنا چاہ رہے تو وہ دوست اب جب بھی اس کیوا پہ اپنے کونٹریکٹ کو پہلے کرتے تھے تو اس میں نینٹی ڈیز کا ایک نوٹس پیریٹ آتا تھا وہ نینٹی ڈیز کے بعد ہی آپ لوگ جو ہے نا کسی اور کمپنی سے جو کفالہ کیا ریکویسٹ لے سکتے تھے اب ایس ایچ نہیں ہے اب انہوں نے نئی اپ ڈیٹ جو اعلان کیا ہے جو آنانسمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اگر آپ کیوا میں آپ کو کونٹریکٹ رہ رہے ہیں means کہ 40 days example یا 60 days رہ رہے ہیں اور آپ لوگ اس کونٹریکٹ کو ایٹریکل 74 کے تحت terminate کرتے ہیں means کہ آپ اس کمپنی کے ساتھ مزید کونٹریکٹ رنیو نہیں کرنا چاہ رہے تو وہ آپ کا جتنے days آپ کے کونٹریکٹ میں رہ رہیں گے وہی آپ کا نوٹس پیریٹ ہوگا تو دوستو باقی ہم دیکھتے ہیں سکرین پہ موبائل کے کہ کس طرح سے آپ کیوا کے اکونٹ کو جو این آپ بنا سکتے ہیں اپنے ریجسٹریشن کر سکتے ہیں تو جو مین ویڈیو تھی آج کیوا کی ریجسٹریشن کے حوالے سے تھی اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو چینل کو سبسکرائب کریں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہی بناتا ہوں آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے مزید اچھے اچھے ٹاپکس پہ میں مزیدوں بناتا رہوں گا تو اب سکر موبائل کی سکرین پہ چلتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو پورا پروسس بتاتا ہوں کہ کیس طرح سے آپ لوگ کیوا کا اپنا جو اکاونٹ ہے وہ کریئٹ کر سکتے ہیں جی دوستو ہم موبائل کی سکرین پہ آ چکے ہیں اب ہم لوگ پلی سٹور سے کیوا اپلیکیشن جو ہے نا ڈاللوڈ کریں گے انسٹال کریں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایزی لی یہ میں کیوا کو انسٹال کر رہا ہوں آپ لوگ ایسے انسٹال کر لیں کیوا لکھیں گے پلی سٹور پہ تو کیوا آپ لوگوں کو موبائل میں انسٹال ہو جائے گی پھر آپ اوپن کریں گے اس کو سارا مطلب ایزی سا پروسس ہے آپ لوگوں نے خود سے اس کو کرنا ہے اور کسی کو بھی اپنی کمپنی یا کفیل کو اوٹی پی نہیں دینا کیونکہ جو دوست اپنا کونٹریکٹ اس پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں یہ جو کونٹریکٹ ان کے اس پہ ہوتا ہے وہ کسی بھی کفیل یا کمپنی کو اس کے حوالے سے نہیں بتائیں گے میں اپلیکیشن کو اوپن کرتا ہوں یہاں پہ تو اپلیکیشن اوپن ہو رہی ہے یہاں پہ اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ ٹاپ پہ رائٹ سیٹ پہ بٹن پہ کلک کرنا ہے آپ نے اور یہاں پہ ریجسٹر جو لکھا ہوئے اس پہ کلک کرنا ہے فاسٹ والا اوپر والا بٹن ریجسٹر پہ کلک کرنا ہے کیونکہ ہم نئے اکاؤنٹ بنانے جا رہے ہیں اس میں پہلی دفعہ ریجسٹر کرنا ہے اس کے بعد پھر ہم سائن ان کر سکتے ہوتے ہیں یہاں پہ میں اکامہ نمبر لکھوں گا دیکھئے کہ اکامہ نمبر صحیح طرح سے لکھنا ہے اگر کوئی غلط ہو جائے تو یہ آپ لوگوں کو بتائے گا کہ آپ کا آئی ڈی یا اکامہ نمبر آپ نے غلط لکھا ہے تو میں یہاں پہ اکامہ نمبر لکھتا ہوں جو بھی نمبر ہو آپ لوگوں کا آئی ڈی یا اکامہ نمبر یہاں پہ لکھنے کے بعد پھر نیچے والا جو آپشن یہاں پہ ہم نے طریق پدیش لکھنی ہے جو آپ لوگوں کی ڈیٹ آف بارت ہے یہاں پہ طریق پدیش آپ لوگ لکھیں گے پہلے ڈیٹ پھر مہینہ اور پھر یہاں پہ جو آپ لوگوں کا یہ رہے سال وہ یہاں پہ آپ سیلیکٹ کریں گے تو طریق پدیش لکھنے کے پاس آپ دیکھیں اوپر میں نے آئی ڈی غلط لکھی ہے تو یہ ایرر دے رہے تو میں نے آپ لوگوں کو چیک کرنے کے لیے یہ دیکھیں اس طرح سے کیا ہے کہ آپ لوگ اگر غلط لکھتے ہیں تو آگے یہ سٹیپ نہیں جانے دے گا تو میں اس کو صحیح اکامہ لکھتا ہوں آپ لوگ بھی صحیح طرح سے اکامہ ٹائپ کیجئے گا اپنا جو آئی ڈی نمبر ہو تو صحیح اکامہ لکھنے کے بعد ڈیٹ آف برث میں نے لکھی ہوئی ہے پہلے سے پھر اس کا جو اگلا پروسس ہوگا سٹیپ ہوگا ہم اس ٹیپ کو کریں گے تو میں آئی ڈی نمبر دوبارہ سے لکھتا ہوں صحیح طرح سے جو آئی ڈی ہے اس کے بعد ہم نیچے آج اپشن ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس اپشن پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ کا جو اپشن میں نمبر ریجسٹر ہوگا اس پہ کوڈ آئے گا او ٹی پی ون ٹائم جو پاسورڈ ہوتا ہے وہ آتا ہے تو اب آپ لوگوں نے یہاں پہ او ٹی پی ڈالنا ہے اپنا تو میں ویٹ کر رہا ہوں میرے پاس او ٹی پی آ چکا ہے تو میں وہ کوڈ اس میں ڈال دیتا ہوں آپ لوگوں نے وہ چار انسوں کا جو بھی آتا ہے او ٹی پی وہ آپ لوگوں نے او ٹی پی لکھنا ہے اس میں اس کے بعد آپ لوگوں نے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے اب یہاں پہ تین چیزیں ہم نے لکھنی ہے ایک تو آپ کے موائل میں جی میل کا آئی ڈی لگا ہوگا آپ لوگ وہ جی میل کا آئی ڈی لکھیں گے یہاں پہ جو بھی آپ لوگوں کا ای میل اکاؤنٹ ہے لازمی آپ نے اس کرنا ہے پاسورڈ پاسورڈ آپ کوئی سا بھی بنا سکتے ہیں لیکن دیکھیں گے اس میں میں ایک پاسورڈ لکھوں گا لیکن وہ میچ نہیں کرے گا پاسورڈ میں اگزمپل دیتا ہوں اے بی سی ایٹ وان ٹو تری فور فائف اس طرح سے یعنی ایڈ دریٹ آف بھی ہو انگلش بھی ہو اور نمبر بھی ہوں تو اس طرح سے آپ لوگوں نے پاسورڈ بنا رہا ہے تو دیکھیں میں نے اوپر پاسورڈ غلط لکھ ہے تو وہ کہہ رہے کہ یہ سپیشل کریکٹر اس میں ایڈ نہیں کی آپ نے تو آپ لوگوں نے اس میں ساری چیزیں جو ان کی شرائط ہیں اس کی وہ پاسورڈ ویسے آپ لوگوں نے لکھنا ہے اس میں کیونکہ یہ لاس ٹیپ پہ دوستو یہ ایزیلی جو ہے نا ہم اس کو اکاؤنٹ کو پروسس کر سکتے میں دوبارہ پاسورڈ کو آگین ٹائپ کر دوں جو کہ اس کی ریکوئرمنٹ کا ہے اور پھر یہاں پہ دوبارہ ری ٹائپ پاسورڈ کرنا ہوتا ہے اور اوپر پر سورڈ لکھنے کے بعد آپ نے دوبارہ ری ٹائپ پاسورڈ پہ دوبارہ وہی سیم پاسورڈ آپ نے نیچے بھی دوستو لکھنا ہے اس میں سارے جو اس کی شرائط ہیں آپ کا جو انگلش ہے اس میں بڑا لیٹر بھی پھر نیکسٹ پہ کلک کرتے ہیں ہم لوگ جو نیکسٹ کا آپشن ہوتا ہے اب یہاں پہ آپ لوگ موبائل نمبر دیں گے اب موبائل نمبر وہی آپ اپشر والا بھی دے سکتے ہیں یہاں پہ کوئی اور نمبر بھی آئیڈ کر سکتے ہیں تو یہ زیرو نہیں لکھنا آپ نے آہ فائیف ایٹی ڈبل فائیف یہ جو بھی کمپنی آپ کی سم ہے اس کو زیرو چھوڑ دینا ہے باقی پورا نمبر آپ لوگوں نے اس پہ لکھنا ہے پھر آپ نے جہاں نیکسٹ کلک کرنا ہے نیچے آپ کے پاس پھر اوٹی پی کا آپشن آتا ہے جو کہ کوڈ آتا ہے آپ کے موبائل پر جیسے ہی کوڈر سی ہو جائے آپ نے اس کے نیچے کوڈ لکھنا ہوتا ہے میرے پاس اوٹی پی آ چکا ہے میں یہاں پہ کوڈ لکھتا ہوں جو موبائل نمبر پہ آیا ہے وہ کوڈ لکھنے کے بعد نیچے ایکسیپٹ اور کلک کر کے آپ نے اس کو جو بٹن آ رہا ہے اس پہ کلک کرنا یہ دیکھیں یہ بتا رہا ہے ایک سکسیسپولی ریجسٹرڈ اب اس پہ ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں اب یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا آپ لگوں کا کیوا پہ اکاؤنٹ آٹومیٹیکل یہ ڈیٹیل اٹھا کے جو انا اپ ڈیٹ کر لے گا اور یہ دیکھیں آپ کا ہو گیا اب یہ چل پڑا ہے یہاں سے ویلکم ٹو کیون یہ اس نے میسج بھی دی دیا اور آپ لگوں کا اکاؤنٹ بھی یہ کر رہا ہے تو ہم ویٹ کرتے ہیں اس کے کمپلیٹ ہونے کا جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا تو یہ آٹومیٹیکل یہ آپ لوگوں کے پاس آپشن آ لاؤگین کا آ جائے گا یہ آپ لوگوں کے اکاؤنٹ اور ڈیٹیل کو اٹھا لے گا جن دوستوں کا اکاؤنٹ کیوا پہ اپ ڈیٹ ہے اس کی کمپنی نے کر دیا ان کو تو ساری چیزیں یہاں پہ کیوا پہ ایکٹیو ہو جائے گا اور جن دوستوں کا کیوا میں ایکٹیو نہیں ہے تو ان کا گوسی میں ہوگا لیکن اب گورمنٹ نے سعودی نے ہر کمپنی اور کو لازمی کر دیا ہے کہ وہ اپنا کونٹریکٹ ورکر کا کیوا پہ لازمی اپ ڈیٹ کریں تو یہ بہت اہم اپ ڈیٹ ہے تو جس کے لیے آپ لوگوں کو کیوا اکاؤنٹ ہر حال میں بنانا ہے تو یہ پراسس جیسے ہی کمپلیٹ ہو رہا ہے میں آپ لوگوں کو فردہ اس میں اوپن کر کے دکھاتا ہوں یہ ایزی سٹیپ ہے آپ لوگ ان کو فالو کر کے ایزی لی اپنے کیوا جو این اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں کمپلیٹ ہو گیا اب یہاں پہ یہ دیکھیں اس نے اٹھا لیا ایک پرسن کا نام اب یہ بٹن چھوٹا سا بنا ہوا رہے آپ کو ایرو کا اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر کے اپنا اگلے پیج پہ آپ موو ہو سکتے ہیں آپ لوگوں کی ڈیٹیل اگر آپ لوگوں کا کیوا پہ کنٹریکٹ اپ ڈیٹ ہوگا اگر جن کا نہیں ہوگا تو یہاں تک ڈیٹیل آ جائے گی نیکسٹ آپ جائیں گی تو بولے گا کہ آپ لوگوں کا کیوا پہ کنٹریکٹ اپ ڈیٹ نہیں ہے اور جیسے میں نے بتایا جن دوستوں کا کیوا پہ نہیں ہے تو ان لوگوں کا گوسی پہ جو ہے نا کنٹریکٹ اپ ڈیٹ ہوتا ہے میں آگے بٹن پہ کلک کرتا ہوں اس ایرو بٹن پہ اس کے بعد یہ فردہ ڈیٹیل اٹھا رہا ہے جی دوستو یہ یہاں پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا پروسیس اس نے کمپلیٹ کر لیا ہے آپ لوگ اس ایزی سٹیپ کو فالو کر کے خود سے اپنا کیوا کا جو ہے نا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں ٹوٹل بہت آسان پروسیس ہے اگر کسی دوست کو کسی بھائی کو مسئلہ آتا ہے وہ نہیں بنا پا رہا تو یہ ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ کمنٹ کریں گے میں آپ لوگوں کو فردہ اس سوالے سے مزید آپ لوگوں کی ہیلپ کروں گا دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی خیال رکھے گا ملتے ہیں ایک نیٹ اوپے کے ساتھ اللہ حافظ